سواغت آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج آپ کے سامنے جو تین مددے لے کر آئے ہیں راہل اکھلیش کیجریوال پریانکا ان کا کیمپیننگ ہے اثردار کیا یہ جیت دلوا پائے گا انڈیا گھڑ بندھن کو مدہ نمبر دو ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنی بھاشا ہی مریادہ کھوتے پردھان منتری ناریندر موڈی اور ہر قسم کی خرافات میں لگی ہوئی ہے بی جے پی اور مدہ نمبر تین چھناو آیوگ لوگ تنتر کو کس طرح سے شرمسار کر رہا ہے کس طرح سے پکشپات کر رہا ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے مگر ہم شروعات کرنا چاہیں گے چھناوی کیمپیننگ سے یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اب وپکش ایجنڈا تیہ کر رہا ہے آپ نے دیکھا پردھان منتری ناریندر موڈی ایک انرگل بیان دیتے ہیں ٹیمپو پر راہل گاندی ٹیمپو پر چڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح سے راہل کا یہ کہنا کہ میں جو مرضی چاہوں پردھان منتری سے بھولوا سکتا ہوں یعنی کہ اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ وپکش جو ہے وہ تیہ کر رہا ہے آپ تیجسوی کو دیکھئے کمر ٹوٹی ہوئی ہے مگر دو سو چناوی رالیز کر رہے ہیں اکھلیش کو دیکھئے کس طرح سے جنتہ دیوانی ہوئی جا رہی ہے ان کی رالیز میں مگر بڑا پرشنی ہے کہ کیا یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گی بھاشا اب اسار ایک بات صاف ہے کہ دو ہزار چوبیس کے چناو کا ایجنڈا وپکش اور وپکش کے تمام نیتاؤں نے سیٹ کر دیا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اپنی زمین پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے باکھلاہٹ ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات جس طرح سے جنتہ جناردن ریلیوں میں آ رہی ہے بات سن رہی ہے بڑے پیمانے پر اسے پرساریت کیا جا رہا ہے اس سے ایک بات صاف ہے دو ہزار چوبیس کا ایجنڈا وپکش کے نام ہے اب اسار کیا ہے اس میں آپ کا پنچ جنتہ کے سامنے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی کی پوری طرح سے نکاراتمک سوچ ہے اور اس نکاراتمک سوچ کے جواب میں وپکش کے سب ہی نیتا چاہے راہلوں اکھلیشوں تیجسمیوں کیجریوال ہوں پریانکا گاندھی وادرہوں یہ تمام لوگ مددیک پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ایجنڈا سیٹ کرنا جو آج تک نہیں ہو پایا ہے مگر ہم ایک عجیب و غریب سماج میں جی رہے ہیں جسے برین واش کیا جا چکا ہے پچھلے دس سال میں کیا یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا اس کے لئے ہمیں چار جون کا انتظار کرنا پڑے گا مکل کیا ہے اس مددے کا پانچ اویسار میرا ساپ ماننا ہے کہ چنوٹی بہت اثردار ہو چکی ہے پہلے ہی دور سے اور اب ہم چھٹے دور میں جا رہے ہیں موڈی جی کا کوئی بھاشن کوئی ریلی کوئی انٹرویو راہل کے نام کے بینا کانگریس کے منفیسٹوں کے بینا پورا نہیں ہوتا اور یو پی میں اخلیش اور بیہار میں تیجسوی یعنی ہر طرف وہ انہی لوگوں کا نام لے رہے ہیں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے بھاشا میں نے دیکھا راہل گانڈی جس طرح سے ٹیمپو پر چڑ گئے دیکھئے موڈی سے وہ ایک بہت بڑی بھولتی جہاں انہوں نے اڈانی امبانی کے ساتھ کالا دھن جوڑ دیا وہ بیانی اپنے آپ میں تواہیہ تھا قائدے سے گودی میڈیا کو یا میڈیا کو اس پر زوروں سے ڈبیٹ کرنا چاہیے تھا مگر اسے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا مگر دیکھئے راہل with absolutely no support وہ ٹیمپو پر چڑ جاتے ہیں وہ جس طرح سے چناؤی پرچار کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں کئی معنوں میں اعتحاسک اور unprecedented ہے دیکھئے سارا ان کا جو پرچار ہے وہ اس پر ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں وہاں پر موڈی جی کا جو پرچار ہے وہ نیگیٹیو 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 مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ اس چناؤں میں موڈی جی کس طرح سے کانگریس فوبک ہیں مسلم فوبک تو پہلے سے ہی تھے وہ سارا تو اجنڈا ہوں کا ساف ہے لیکن ایک چیز اور سسٹم میں جو کریک ہوا ہے اس کی ور میں دھیان دلاؤں گی دیکھیں جو خبر آئی ہے سینہ کی طرف سے کہ اگنیویر پر وہ ریتھنگ کرے رہے ہیں اس میں جو کئی چیزیں ہیں اس میں وہ انٹرنل سروے کرا رہی ہے آرمی اور یہ کب آتا ہے جب راحل گاندھی اور تمام بپکش کے نیتا اگنیویر 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 کو اجنڈا بنا کر تو صرف موڈی جی ہی نہیں آپ دیکھیں جو سسٹم آپریٹ کر رہا ہے وہ ابھی یہ بول رہا ہے کہ بھائی اگنیویر میں کچھ گربڑ ہوا why the سینہ انٹرنل سروے کرا رہی ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر گربڑی ملی تو ہم کچھ اس میں چینجز کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی جیت ہے اس بات کے کہ اجنڈا سیٹ ہوا موڈی جی تو پرباویت ہوئے جو باقی پورا تنٹر ہے لوگ تنٹر کا اس میں بھی ریفلیکشنز آ رہے ہیں یعنی کسکار تھی ہوا مکل کہ راحل جو کہہ رہے ہیں کہ میں موڈی سے جو مرضی چاہوں بلوا سکتا ہوں اڈانی امبانی پر بلوا ہی دیا اور اب دیکھیں اگنیویر پر سینہ کا یہ قدم جس کا ذکر بھاشا نہیں کیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی چناؤی پرچار کا سر دیکھئے کیونکہ دیکھیں سینہ جو یہ قدم اٹھا رہی ہے اسے آپ علیہدگی سے آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی ایک پولٹیکل پہلو ہے اگنیویر کا جو پولٹیکل نقصان بھاچپا کو ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اور یعنی کی راحل کا جو ایجنڈا ہے وہ تیہ کر رہا ہے راحل کا ایجنڈا کانگریس کا ایجنڈا بپکش کا ایجنڈا لگاتار اپنے مطلب کیندر میں بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے چاہے وہ سینا یہ کہہ رہی ہے اب اسے جب لگ رہا ہے کیونکہ راحل اور کانگریس نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ اگنیویر ختم کریں گے تو وہ ریتھنگ کریں گے کیا کریں گے یہ سب یہ سب ڈیمیج کنٹرول ہے کہ کسی طرح اور چنو کہی رہا ہے اس پر بات نہ کرو تو بھائی اس طرح سے لیکن ایجنڈا سیٹ ہو چکا ہے پورا کا پورا اور راحل نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے وہ اب اپنا ایک انڈیزوال ایک ویڈیو کرتے ہیں کسی بھی بات پر کوئی بھی نیا طرح بلکل اور ایک نیا دھنگ سے وہ بات رکھتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے یہ بڑے بڑے لیلی ایک منٹ نہ صرف ٹیمپو والا آپ نے یاد ہوگا وہ جب ایک ائرپورٹ میں گھسے تو وہاں سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں جس ائرپورٹ میں لکھناو ائرپورٹ یہی ساری بات ہے کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سرکار بچاؤ کرتے ہیں وہ اس پر بھی کر دیتے ہیں پونے پر پونے پر کر دیتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پونے والے انسیڈنٹ میں جہاں عجیت پوار اور ان کے ویدھائک بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویقتی کو اور اس کے پریوار کو اس لڑکے جس میں جو کار چلا رہا تھا راحل گاندھی کا آتا ہے اسٹیٹمنٹ اگلے دن وہاں پر فورس کرنا پڑتا ہے ریتنگ کرنا پڑتا ہے یعنی جیسے جیسے کرکٹ کی بھاشا کیونکہ آئی پیل کا سیزن چل رہا ہے یعنی کی لائن این لیندھ پر گین بازن کر رہے ہیں راحل اچھے ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہے اب اس میں میری ایک سوچ ہے کہ حضور آتے آتے بہت دیر کر دی کانگریس کے ویجیاپن اب جیسے وہ گھبارا والا ویجیاپن ہے جس کی ایک جھلک میں چاہوں گا میرے درشک دیکھیں جی ہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پردان منطری نریند موڈی کا گبارا پھول رہا ہے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور آپ نے دیکھا پاپا نے وار رکوا دی اس کے جواب میں بھی جس طرح سے آ رہا ہے مگر میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں دیکھئے میں نے دوہزار چودہ کے بھی بھاچپا کے ویژیاپن دیکھے تھے جنتہ ماف نہیں کرے گی بہت ہوا مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار یہ جو ویژیاپن ہے بھا شاہ یہ مجھے بہت سکاراتمک لگتے ہیں غصہ نہیں دیکھتا اس میں سارے کے سارے قائدے سے غصہ ہونا چاہیے بہت ہی سکاراتمک انداز میں آپ کو بہت زیادہ offend نہ کرتے ہوئے مارک دیکھیں اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کیونکہ اتنی زیادہ نفرت ہے اتنی زیادہ ہنسا ہے بھائی موڈی جی کو اگر آپ سنوے سے شام سن لیجے ہم پترکاروں کو تو اور سننا ہی پڑتا ہے تو لگتا ہے کہ باپ رے سر پھڑ جائے گا اتنا زیادہ نفرت کوئی کیسے بول سکتے ہیں گلا بیٹا ہوا ہے کل شاوستی میں تم کا گلا بھی بیٹ گیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو ایک ریلاکس چاہیے ایک چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ ویڈیاپن وہ دوز دیتے ہیں بہت اچھی مار کر رہے ہیں آرکشن والا بھی جو انہوں نے بنایا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں صرف اور صرف موڈی اس میں راہو لاتے ہی نہیں ہیں اس میں وہ بتا رہے کہ آرکشن کیسے چھین رہے ہیں اور میں تو زمین پر دیکھ رہی ہوں کہ آرکشن کا مددہ بہت کلک کر گیا ہے کانسٹیوشن کا مددہ بہت کلک کر گیا لوگوں کو ڈر ہو گیا ہے کہ آرکشن چھین لیں گے اور کانسٹیوشن بدل دیں گے اسی لئے چار سو پار والا تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک تھوڑی ملہم جیسا لگایا مگر کیا بہت دیر تو نہیں ہوگی بھاشا سنکشپ میں بتایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیر تو ہم مانی کی چل سکتے ہیں بینک اکان فریز تھے ان کے پاس دھر نہیں تھا لیکن کیا آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے وہی وجہ تھی ایک میں اور بتاؤں یہ بلکل IPL کے آپ نے بات کی بلکل آخری اوڑ چل رہے ہیں اور اس میں جو بھی رن بن گئے مجھے لگتا ہے وہ ڈیسائیسیف ہوں گے یہ ہم نے کھیل میں بھی دیکھا ہے اور راجندی کے میدان میں بھی اگر دس رن بھی ایکسٹرا بن جاتے تو وہی جیتھار یہ جو بھی دو چرن ہیں کیونکہ یہ بگیاپن آئے ہیں آپ نے ٹیمپو کا ذکر کیا وہ ٹیمپو میں لے بھی آئے کہ ان کا ٹیمپو کس کے لیے چلتا ہے کوئلا کے لیے اور میرا کس کے لیے چلتا ہے تو بہت تیجی سے اس سمیبار ہو رہا ہے اور یہ آخری اوبر بہت ضرور کیونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں IPL کی اور اس میں آپ نے دیکھا ویپکشے کئی بڑے نیتا ریٹائیڈ ہرٹ ہیں تیجسوی کو دیکھئے اس ویقتی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے مگر وہ پھر بھی دو سو رالیز کر رہا ہے وہ میرے کال سے دو سو آٹھ رالی کر چکے ہیں اور بیہار میں جو انہوں نے دھائی سو رالیز کی تھی جس کے چلتے وہ سنگل لاجس پارٹی ہو گئے تھے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ جذبہ بھی دکھائی دے رہا ہے ویپکش کے نیتاؤں میں مکل بلکل بلکل یہ دونوں مچا ہے کیونکہ بیہار میں میں بھی چناؤں ہونے ویدان سوا اس کے بات اور ڈلی میں بھی ہونے تو ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی سکریتا جس طرح دکھ رہی ہے بیہار میں جس طرح آر جیڈی دکھ رہی ہے جس طرح سے کے جیوال کدھائیہ منچ پر آئے میں کہوں گے کہ جو تیجسوی نے یہ ڈائلوگ مارا دیکھیں وہ ڈائلوگ ڈیلیوری ہے پورا انڈیا گڑھ بندھن کا جو پرچار پر نہ بھیج دوں تو اب آپ دیکھیں یہ جو لینگویج ہے یہ ازا لیڈر کی لینگویج ہے کہ بھائی کوئی اپشبد نہیں کہے انہوں نے اور سیدھا سیدھا وار کیا اور یہاں پریانکا گاندھی کو بھی میں پریانکا کیالک سے چرچہ کروں گا دیکھیں میں اکھلیش کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہاں اکھلیش کو لیکر دو چیزیں سامنے اوھر کر آ رہی ہیں یہ ویکتی ویانگ کے سہارے جس طرح سے حملہ بول رہا ہے میرے خیال سے تمام نیتاؤں میں اکھلیش کا ویانگ جو ہے نا وہ کہیں زیادہ مارک ہے اس میں اتر پدیش کی مٹی کی ایک سگند کو آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پوروانچل میں بھاشا جو پرتکریہ اسے مل رہی ہے کہ بھیڑ پاگل ہوئی جاری ہے بلکل جو ہے بارکیڈنگ ٹوٹ رہی ہے تو وہ کر دی یہ بہت اچھا کیا انڈیا گھڑ بندھ نے کی جو اپنی طاقت کا اصل پردرشن ہے وہ بلکل آخر آخر میں کیا میں تو لکھنو گئی تھی موہنلال گنج گئی تھی وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ جو میسیجنگ ہے وہ بہت کلیر ہے اور جو چوٹیلا انداز ہے سنبھل میں آپ کا پورا بوت لوٹا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں کو اور دیکھیں اکھلیش کیسے کہتے ہیں کہ موڈی جی بوخلا گئے ہیں ہار سے بوخلا گئے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں اور سیدھا میسیج دے دیتے ہیں کہ بھائی لوگ کنتر کے لیے آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا لاتھی گولی سہنی پڑے گی تو یہ جو ایک انداز ہے کہ آپ کیسے اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں کبریستان کی بات کر رہا ہے نہ شمشان کی بات کر رہا ہے نہ ہی کوئی نفرت کی بات کر رہا ہے اور پھولپور والی آپ میٹنگ دیکھئے جس کے وہ لے کر کل موڈی جی کو بولنا بڑا شرابستی میں کہ وہ پانسو پانسو روپے لے کے آتے ہیں اور دیکھیں موڈی جی کا یہ کہنا کتنا شرمناک ہے ہم سب جالتے ہیں ان کا ہی ویڈیو آ چکا تھا جہاں پہ پانسو پانسو روپے دکھا رہے کہ ہمیں دیا گیا ہے تو پھولپور والے میں بوکھلا ہٹ کانگریس کی جو شو تھا وہاں پر کانگریس اور اکیلیش کا اس سے بھیشن بوکھلا ہٹ بی جی پی میں پہنچی کیونکہ وہ تو سرکشی سیٹ مانگ رہے تھے کہ یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا مکل ہم بات کریں پریانکا کی پریانکا بھی ایک میرے خیال سے ایک ایکس فیکٹر ہیں کانگریس کے لیے پریانکا بطور کمینکیٹر راہل سے کہیں زیادہ نیچرل مجھے لگتی ہیں اور ہم نے دیکھا سہارنپور سے لے کے جھارکھنڈ سے لے کے ان کو لے کر ایک دیوانگی ہے اور چونکہ وہ ایک محلہ ہے تو وہ فیکٹر بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا اثر ہو سکتا ہے پریانکا کا یا آپ کو لگتا ہے کہ یو پی کا اتحاس تو نہیں دورا دیا جائے گا نہیں اثر تو پورا پڑھ رہا ہے اور جس طرح ان لوگ انہیں سننے آ رہے ہیں جس طرح وہ بات کرتی ہیں لوگوں سے بلکل بہناپا ان کا بھائی چاری سے جو بات کرتی ہیں راہل بھی کرتے ہیں لیکن پریانکا کا ایک اثر ہے اور جس طرح وہ پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں وہ بھی بہت مہت پون ہے لا جواب جی سے کر دینا ہوتا ہے اب پترکاروں سے سوال واپس نہیں پوچھا جاتا جیسے بھو جن کے ادھکار پہ ہی میں نے بات کی وہ تو پانچ کلو راشن دے رہے ہیں لیکن بھو جن کا ادھکار غریبوں کو کس نے دیا کانگریس نے دیا تو یہ سب ڈیبیٹ میں لانا لوگوں کو کیونکہ اس پر بہت ہو تھا کہ پانچ کلو پانچ کلو پانچ کلو واقعی میں اب بھی بڑا مہت پون ہے مسئلہ ہے تو اس پر یہ بتانا بھو جن کا ادھکار یہ مفت نہیں مل رہا ادھکار تو مل چکا آپ کو ادھکار دیا کانگریس نے بھو جن کا ادھکار جنتا کو ہے اور سرکار کو دینا تو پریانکہ لگاتار بہت مہت پون ہو رہی ان کی باتوں کو سنا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا اس کا اثر اور کم سے کم پترکاروں کو انٹرویو دے دے رہی ہیں اور اس میں دیکھی جس طرح سے انہوں نے پوچھا یہ بڑی خاصیت ہے انہوں نے اس طرح سے گصہ نہیں چڑھتا جس طرح سے راہل کو گصہ چڑھ جائے گا میڈیا میں وہ بہت مسکراتے کہ نہیں آپ فون لگا کے پوچھ لیجے ان کے پاس کہاں سے یہ سوال آیا تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا پچیس کو چونکہ دلی کی ساتوں کی ساتوں سیٹ پر جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں ہم نے میرے خیال سے سب سے دیفائننگ تصویر دیکھی کہ کس طرح سے کار کے بونٹ کے اوپر کیجریوال کھڑے ہو اور پھر وہ کنہیا کو بلاتے ہیں پوروی دلی میں چنوٹی بہت کٹھن ہے ہم نے دیکھا کنہیا پر اٹاک بھی ہوا ان فاکت یہ بھاچپا کی راجنیتی پر ایک ٹپڑی ہے کہ ایک اٹاک ہوتا ہے وہ ویقتی ایک اسی منج پر دکھتا ہے جہاں منوچ تیواری ہیں ہنسا کا استعمال جھوٹ کا استعمال جھوٹ یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ویڈیو جو سب کچھ جھوٹ ہے کیجریوال اور اس طرح سے بھاشا ان کا ایک منج پر آنا یہ کتنا کارگار ثابت ہوگا اور کیجریوال فیکٹر کو کیسے ہم دیکھیں دیکھیں کیجریوال بیٹنگ بلکل فکس پچ پہ کر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ گیند کہیں بھی آئے گی گربن گیند آئے گی یہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے دلی کے لیے کم سے کم مجھے لگتا ہے اور جس طرح سے حملے سے بھی گیرے ہوئے اس میں بہت سبھاوک ہے اور یہ میرے خاص عام آدمی پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس کی سٹرنٹ یہی ہے وہ دیکھیں جے شیرام بھی بول دیں گے اور بجرنگ بلی بھی بول دیں گے اور باقی جگہ ان کو لگے گا کیونکہ ان کا ایک جو ووٹ بینک دوسرے ڈنگ کا ووٹ بینک ہے اور نیچے میں کم سے کم لوگوں کو لگیا کہ اس بار کےجریوال سنکٹ میں ہے اور انہوں نے سیدھے داو جو چلا ہے کیونکہ دیکھیں دو امپورٹنٹ داو چلے ہیں جو کانگریس نہیں چل سکتی تھی پہلا داو جو انہوں نے چلا کہ موڈی جی ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ امیشتہ جی پردھان منتری بن جائیں گے یہ داو بہت مارک ہے میں تو اس کو بیہار میں اور ممبئی دونوں جگہ دیکھ چکی اتر پردیش میں دیکھ چکی اس کا اثر دوسرا داو جو انہوں نے چلا کی کس طرح سے یوگی جی کی چھٹی ہو جائے گی تو یہ جو داو ہیں یہ گوگلی ہے ہنڈرڈ پرسن گوگلی ہے لیکن اس گوگلی کا اثر رانگ اینڈ فائل میں پڑا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزشن ایجنڈا وہ لوگ ایجنڈا تیہ کر رہے ہیں اور پردھان منطری اپنی طرف سے باکھلاٹ میں کئی چیزیں کہہ رہے ہیں میں دوسرے وشای کی طرف جاؤں آپ شاید کچھ کہنا جا رہے ہیں ہاں بس میں یہ کہہ رہا تھا جو کیجریوال اور کنہیہ کی تصویر ہے یہ بہت مہتپون ہے چناؤ سے پہلے کیونکہ پچیس کو مددہ کیونکہ ابھی بھی بہت لوگوں میں کنفیزن یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم جھاڑیو کو ووٹ دے رہے ہیں یا ہاتھ کو ووٹ دے رہے ہیں اور جھاڑیو اور ہاتھ ساتھ ہیں ان دونوں کی تصویر ساتھ آنے سے مجھے لگتا ہے جو یہ بہت نیچلے اس طرح پر مدداتا میں کنفیزن ہے وہ دور ہوگا یہی نہیں یہی نہیں کہ جریوال بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے چناؤنی لڑے ہیں آپ ہاتھ پہ تو یہ بڑا مہتپون ہے مہاراش میں جا کر بھی انہوں نے یہی کیا تھا دوسری پارٹی اس کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں یہاں ذکر کروں گی کہ جو چاندی چوک والی سبحاتھی راہل گانڈی کی میں نے وہاں دیکھا جا کر کہ وہاں پر راہل گانڈی جب بولتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ جھاڑو ہے جھاڑو کو ہاتھ نے پکڑا رکھا ہے اور جس طرح سے تالیاں بچتی ہیں اور جس طرح سے لوگ اتصاہیت ہو جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت نیچے اس طرح پر آج بھی لوگ یہ نہیں بتاتے یہ پرتیاشی وہ کہتے ہیں کمل کو دیا سائیکل کو دیا ابھی بھی نشان بہت مہت پون ہے بھارت میں چلیے اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مددکہ اور بات کریں گے پردھان منتری ناریندر موڈی کے جو وقتب ہیں ان کی جو انٹیویوز ہیں کیونکہ ٹیلیویشن پر صرف آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں میں جو بار بار اپنے کارکو ہوں کہتا ہوں کی بیلنس نہیں ہے پوری طرح سے پرچار تنتر پردھان منتری ناریندر موڈی کے پکش میں مگر وہ بول کیا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے گھر سے ٹونٹی نکال لیں گے کبھی کہتے ہیں کہ بھئی بابری تالہ لگا دیں گے کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھگوان کا اوتار ہوں میں ان کا دوت ہوں میں بائی لوجیکل بیٹا شاید نہیں ہوں مطبع کیا کہا جائے پردھان منتری میں یہی پرارتنا کر رہا ہوں بھئی یہ جلدی سے چناو ختم ہوں کیونکہ پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں لگاتار کہہ رہے ہیں کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکل مجھے لگتا ہے مہدی جی کو واقعی آرام کی ضرورت ہے پردھان منتری کے لئے کہنا مطلب بڑا مجھے وہ لگ رہا ہے لیکن انہیں مطی بھرم ہو گیا ہے وہ پہلے انہوں نے خود کو افتار سمجھنا شروع کیا اور اب تو انہیں بھگوان ہی گھوشت کر دیا گیا اور وہ خود بھی یہ سوچنے لگے ہیں بھاشا کیا ہے اس مدے کا پنچ ایک بات بلکل صاف دکھائی دے رہی ابھی سار کہ دوہزار چوبیس کے اس چناؤں میں جیسے جیسے چرن برڑ رہے ہیں موڈی جی کا گراف لگاتار گرتا جا رہا ہے اور اب جہاں وہ پہنچے گا اس بارے میں کوئی کیاس نہیں لیکن نفرت نفرت اور کانگریس اور مسلمانوں کے پرتی جو نفرت ہے وہ تو ایک سٹیمپ ہو گیا ہے ان کا جو ہر بھاشن میں لگتا ہی لگتا ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ ہر گزرتے دن کے ساتھ پردھان منتری ناریندر موڈی کا ڈیسپیریشن ایسا لگتا ہے وہ خود بھی اس سے مطمئن اس سے اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں وہ خود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ یار میں شاید جھوٹ بول رہا ہوں اور ان کی جو آڈینس ہے ان سے بھی کوئی پرتکریاں نہیں آ رہی ہے ڈیسپیریشن ایسے ہے کہ پرشان کشور جیسے ڈس کریڈیٹڈ آدمی کو آپ کو میدان میں اتارنا پڑ رہا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ہمیں بہومت مل رہا ہے یعنی کہ پورا پرچارتنٹر کام کر رہا ہے مگر وہ پرچارتنٹ بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے مکل ٹونٹی چور بتانا دیکھئے اس طرح کی شبدہ ولی کا استعمال آپ کے ٹرولز کرتے ہیں میرے خیال سے ان چناؤوں میں پردھان مندری نے جو ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ٹرولز سے کتنا انسپائرڈ ہے اس طرح کی شبدہ ولی بھاچپا کے دو روپر لی ٹرولز کیا کرتے تھے چاہے مسلمانوں کو گالی دینا اناف شناب باتیں کرنا اچھا ایک تو ٹونٹی چور اور سب سے بڑی بات اب آپ خود کو ایشور کا دودھ بتا رہے ہیں ایک نہیں دو دو بار کہہ لیا اس میں دونوں بات ہیں جو ٹرولز والی بات کی واقعی میں مجھے بھی حیرت ہے میرے بچوں نے مجھے دکھایا کہ جو پہلے دن دو دن پہلے ٹرول کچھ ٹویٹ کر رہے تھے وہی بات بھاشان میں مہدی جی بول رہا ہے ایک دن بعد دو دن بعد یہ اس طرح آگیا ہے جو ایک ان کا چلتا تھا لائن تو وہ لائن جو ٹرول کی چلتی ہے وہی لائن ان کے منچوں پر ان کے بھاشان میں آ جاتی ہے دوسرا اپنی بات کہی بھی بات سے مکر رہے ہیں میں نے ابھی کئی انٹریویو کئی ٹویٹ دیکھے کئی ویڈیو دیکھے اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایک انٹریویو میں کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ رام مندر کا فیصلہ بدل دے گی کاؤنگریس یا بابری تلا لگا دے گی یعنی وہ اپنی کہی بات سے بھی مکر جا رہے ہیں وہ کنفیوشن ان کے لہجے میں دکھائی دے رہا ہے بھاشا میں دیکھئے وہ کنفیوشن اور اس کے ہم چرشہ بھی لگاتار کرتے رہے ہیں وپکش کے نیتا کا مزاک اڑایا جا رہا ہے کون ہے راہول کیا ہے کھل کے لاتے ہوئے ہس رہے ہیں مطلب وہ چاٹوکاری تھا کہ سبھی حدوں کو پار کر رہے ہیں مگر جب سب سے شاکنگ بات انت میں آتی ہے جب موڈی جی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ نے مشکل سوال پوچھے دراصل آپ لوگ جو ہیں ڈرے ہوئے اس ایکو سسٹم سے جو آپ کو پترکار نہیں مانتا جب تک آپ ان کے کہے گئے سوال نہ پوچھے گئے اور میں اس ایکو سسٹم کا علاج کروں گا آپ مسکرہ رہی ہیں بھارشاہ یہ تو بہت ہی ڈینجرس بات انہوں نے کہیے میں ہس رہی ہوں یہ سوچ کے کہ موڈی جی جس ستھی میں پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے ایناؤنسی کر دیا کہ جو سامنے پترکار بیٹھے ہیں دراصل وہ پترکار نہیں اب آپ یہ سوچیے آپ اور میں جا رہے ہیں یا مکل جا رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ مشکل سوال اس لئے نہیں پوچھ رہے ہیں یا اس لئے پوچھ رہے ہیں مطلب ایجنڈا سیٹ ہے اور اس بار مجھے لگتا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں نے موڈی جی کو وشغرو بنا دیا دیکھیں میں تو اندر سے مانتی ہوں دنیا کے کسی پردھان منتری نے اتنے انٹرویو ایک چھپر پھاڑ کے انٹرویو تو آج بھی تین چار انٹرویو چھپے ہوئے ہیں چار پانچ اور لائن اپ ہیں تو اب آپ سوچئے کہ ایک ایک اخبار کو ایک ایک میڈیا گھرانے کو چار چار بار پانچ پانچ بار وہاں پردھان منتری انٹرویو دے رہا ہے جس نے دس سال میں ایک پریس کانفرنس نہیں کی اس سے پتا چلتا ہے ڈیسپیریشن کتنا ہے یہ شاید من کی بات کا ایکچنشن ہے جو چناؤ آچار جس بیچارگی اور لگ رہا ہے کہ ہاں سے جا رہا ہے کھیل اسے سیٹ کرنے کے لیے وہ میڈیا کا استعمال درپیوگ جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ موڈی جی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اور یہاں وہ میڈل کلاس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ من سے تقریباً گالی گلوج کی بھارشا کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے ربکہ لیاقت کو بلا کر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو مسلمان کے بارے میں بہت سوچتے ہیں ہم تو تو دیکھیں وہ ایک طرف ایک آڈینس ہے جو سامنے کھڑی ہے جہاں کہیں گے منگل سوت رکھاڑ لے جائیں گے آپ کا ایک بھیس لے جائیں گے وہ ایک آڈینس ہے اور دوسری آڈینس ہی ہے مکل مجھے یہ جو ساری باتیں جو سب سے چنتت کرنے والی باتیں ہیں کہ بھائی آخر کار یہ جو کہا جا رہا ہے یہ آگے جا کے اتحاس ہوگا دیش کا مگر آپ سوچی آپ کس طرح کا راجنیتک اتحاس لکھ رہے ہیں جہاں پردھان منتری میرے کہل سے کہا جا سکتا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں کسی بھی پردھان منتری کا جو بھاشا اس طرح ہے وہ اتنا نچلا نہیں گیا ہے جیسا پردھان منتری نے کیا ہے آپ سوچ رہے ہیں آپ کیا نظیر قائم کر رہے ہیں آپ کس طرح سے اسی طرح کی باتیں کی جائے اور آپ نے پوری دکشن پنتی سوچ کو اس میں دفن کر دیا بیسار اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس چناؤں سے پہلے تک یہ بھاشا اور یہ سب چیزیں ہنسا ہمیں دکھنے لگی تھی لیکن اب یہ نیچے جا رہی ہے ڈاؤن جا رہی ہے اب ان باتوں کا اثر کم ہو رہا ہے یہ واقعی اچھی بات ہے اور وہ لگاتار یہ مجھے لگتا ہے مان چکے ہیں موڈی جی کی وہ ہار رہے ہیں کیونکہ ورنہ وہ کیوں کہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ کر لیں گے کھاتے بند کر دیں گے بجلی کار دیں گے ورنہ تو وہ بتائیں کہ وہ ہے ہی نہیں ہم ہی آ رہے ہیں ہم یہ 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 کریں گے لیکن ان کا لگاتار یہ بولنا کہ اب تو کہہ رہے ہیں کھاتے بند کر دیں گے پیسے نکال لیں گے ٹوٹی کی بات کی بجلی کار دیں گے عجیب و گریب لوگ ہس رہے ہیں لیکن میں واقعی ملنا چاہتی ہوں کبھی سمبھاؤ ملے ہم لوگوں تو دکھانا چاہیے کہ موڈی جی کی سکرپ ریٹر کون ہے اور کون اتنا زبردست مطلب کادر کھان کے جو ڈائلوگ زوا کرتے تھے ان کو جو ہم سنتے تھے کتنے ردی دن کے اس طرح کی بھاشا کے اب موڈی جی دیش کے پردان منتری ایک کے بعد ایک اور ایک سٹینڈ ان کا نہیں ہے دیکھیں ایک سمئے ان کے پاس کیدبیک آتا ہے کہ ہیٹ چل رہا ہے صرف اور صرف انڈین ایسپریس نے ایک سٹوری کی تھی بہت انڈرسٹنگ جس میں ایک سو گیارہ بھاشنوں کا ملیانکن کیا تھا اور اس میں پتا چلتا ہے کہ لگاتار جو نفرت ہے لگاتار جو کانگریس فو بیا مطلب انہوں نے تو سوچ لیا تھا کانگریس ختم لیکن جب زمین پر چنا پہنچا تو ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ کانگریس اور انڈیا گٹ بندن تو بیٹنگ کر رہا ہے بلکل ایک چیز ایک چیز صاف کر دوں جیسے کانگریس خان کی بات کی وہ اپنے ڈائلاغ خود لکھتے تھے اور میں ارہا ماننا یہ ہے کہ موڈی جی کا بھاشاں کوئی اور نہیں لکھ رہا وہ ہی بتا رہے ہیں یہ نہ سمجھوں کہ کوئی اور بتا رہا وہ کسی اور کا بول رہے ہیں ان کی سوچ ہی یہی ہے بہت دکھ کی بات ہے کہ دیش کے پردھان منتری اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اور یہ نہ راجنیتی کے لیے نہ لوگتنتر کے لیے صحیح ہے اور لوگتنتر کے لیے صحیح نہیں ہے چناو آیوگ کا رویہ جو سپریم کورٹ میں کہتا ہے نہیں صاحب فارم سیونٹین سی جو ہمیں ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کریں گے وہ فارم سیونٹین سی یہ بتاتا ہے کہ کتنے ووٹ پڑے آنکڑے کے لحاظ سے بھی وہ چناو آیوگ ایک بیلنس بٹھاتا ہے بھڑکاؤ بھاشنوں میں اور ویپکش کی اس حملے میں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاچپا کے نیتا سمویدھان کو بدل دینا چاہتے ہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں جو کی بی جے پی کے نیتاؤں کے بھاشنوں سامنے اُبھر کر آ رہا ہے جو پرمانت کرتا ہے کہ چناو آیوگ ایک بار پھر نتمستق ہے بھاچپا کے سامنے کیا ہے اس مدے کا پنچ بھاشا ابھی سار چناو آیوگ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کس طرح سے جنتا جناردن سے اس کے جاننے کا حق چھین رہا ہے اور متوں کی جو چوری کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اس پر مہر لگایا ہے اس نے جب اس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سیونٹین سی کو لے کر پوری کی پوری طرح سے ایک پردیداری کو اسطحپت کیا اور جس طرح سے اس نے نفرت اور راہول گانڈی کے کونسٹیوشن کے سوال کو جوڑا ہے وہ اپنے آپ میں ایک دوسرا شرمناک پہلو ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ چناؤ آیوگ نے اب تک پانچ چرن کے چناؤ ہو گئے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کیا یہی بتاتا ہے کہ چناؤ آیوگ پاردرشتہ میں بلکل بھی وشواس نہیں کرتا میں ان مددوں پر جا ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سار اچانک گیارہ دن بعد گیارہ فیس دی ووٹ بڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ ووٹ بڑھ رہے ہیں ابھی میرے پاس کوئی پرمان نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کچھ گڑھ بڑھ جالا ہے مگر جو گڑھ بڑھ جالا دکھ رہا ہے کہ آپ سامپردائق بھاشنوں اور سمویدھان کے اوپر جو بھاشنیں ان میں برابری قائم کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ نے ایک بھی پریس کانفرنس کو سمبودھت نہیں کیا مکل کیا اس مدے کا پنچ میرا یہ کہنا ہے کہ اس چناؤ میں یہ تھوڑا سا ویڈمبنا یہ ہے کہ کبھی ووٹ دینے کے ادھکار سے روکا جا رہا ہے لوگوں کے نام کٹے مل رہے ہیں اور کبھی یہ جاننے کے ادھکار سے بھی روکا جا رہا ہے کہ کتنا ووٹ پڑا ہے یہ جنتہ کا ادھکار ہے اس کے لیے بھی روک رہا ہے اور چناؤ ایوگ نہیں جاری کر رہا تو یہ بڑا سوال کھڑا کرتا ہے بھاشا مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں جب یہ جرہ چل رہی تھی تب سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا چناؤ آیوگ چاہیے جو پردھان منتری سے سوال کر سکے اور پردھان منتری سوال کرنے کے بجائے آپ نڈہ سے سوال کر رہے ہو مطبع یہ کائرتہ دیکھیں ان لوگوں کی پریس کانفرنس نہیں کروگے تم سیدھے سوال تک نہیں کر سکتے اور تمہارے من کا چور ایسا ہے کہ چونکہ تم جانتے ہو کہ بھائی ہم راہل گاندی سوال نہیں کر سکتے اس لئے اب تم مہمت نہیں راہل گاندی سے بھی سوال کرنے کی اب تم نڈہ اور کھڑکس سوال کر رہے ہیں اور وہ بھی سوال کرتے کرتے اتنا زبردست ٹائم انہوں نے گین کیا ہے کہ اب صرف دو چرڑ کا چناؤ باقی ہے اور دیکھیں ایک سب سے اہم بات ہے پورا چناؤ گزر گیا پورا چناؤ گزر گیا آپ کہیں سے بھی اپنی اکاؤنٹبلیٹی نہیں تے کر رہے ہیں آپ کا موڈل کوڈ آف کنڈٹ کیا ہے چناؤ آیوگ جی آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس تین انسیڈنٹ ایسے آتے ہیں میں یہاں پر یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے بہت گمبھیر سوال اٹھائے EVM اور پورے جس طرح سے منیج ہو رہا ہے ہمارے پولنگ بوٹس جہاں پر دہود میں ایک لڑکا گھستا ہے جہاں پر آپ اتر پردیش میں ایک لڑکا گھستا ہے بھوپال میں ایک آدمی جاتا ہے اور لائیو شو کرتا ہے I want to thanks them بہت اچھا کیا سر آپ نے دیش کے ناغریکوں کے لیے لوگتنتر کے لیے کہ آپ نے لائیو ٹیلی کاست کیا ایک جناب فیس بک لائیو کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آٹھ بار دس بار ووٹ ڈال رہا ہے لیکن دیکھیں آپ ری پول کرتے ہیں ایک ویقتی کے خلاف اگر ایف آئی آر ہوئی ہو پولنگ ایجنٹ کون تھا پولنگ بوت پہ کون لوگ تھے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہو کیوں نہیں ڈالا گیا کیسے یہ لوگوں نے بوت پر قبضہ کر لیا اور وہ لڑکا جو سترہ سال کا لڑکا ہے وہ بقاعدہ دکھا رہا ہے ایک ووٹ دو ووٹ بلکل آٹھ ووٹ گناتا ہے ابھی ساہ اور چناب آئیو چون تک نہیں بولتا ہے کیسے ہوا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچا اور فارم سیونٹین سی ہمارے درشق جانتے ہیں کہ فارم سیونٹین سی آنے کی جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی کتنے ووٹ ڈالے مت پردشت نہیں آنکڑا جو ہے اب اس پر شناب آئیو کہتا ہے نہیں صاحب اس کو مسیوس کیا جا سکتا ہے ارے بھئی سب سے بڑی مثال تو یہ کہ آپ اپنی جواب دے ہی خود نہیں تہ کر رہے ہیں ارے پریس کانفرنس تو کیجے نا اور آپ سیونٹین سی میں دعا ہی دے رہے ہو کہ صاحب ویب سائٹ میں اگر ہم نے ڈال دیا تو اسے مسیوس کیا جا سکتا ہے مسیوس کیا جا سکتا ہے مسیوس کیا جا سکتا ہے میں دلی میں بیٹھا ہوا اگر میں لکھناو کا ووٹ دیکھ کہ میں کیا مسیوس کر لوں گا اور میں کیا کسی پر کر لوں گا اور یہ ادھیکار ہے اور سیونٹین سی سترہ سی جو ہے وہ وہیں بھرا جاتا ہے اور اسے جب بھرا گیا ہے وہ آ گیا ہے نمبر وہ آئے گا ہی تو اسے بتانے میں کیا ہے اچھا وہ بھی نہ بتائیں پر آپ نے اتنے دن آپ نے پرتیشت میں ہمیں مددان بتایا آپ نے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ نمبر نہیں بتایا تب بھی جو یہ باد میں بھی آیا تو ہمیں یہ تو پتا رہے کہ اس ویدہان سبا میں اس لوگ سبا کی اس ویدہان سبا میں اتنا ووٹ پڑا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو تو پتا رہے گی اس دن کتنا گنا گیا سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ اس لیے لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ پڑاوا ووٹ اور گناوا ووٹ کہیں انتر ہو تو کوئی چیلنج نہ کر رہا بڑی بات یہاں بھاشا کائدے سے اور یہ میں سیدھے کہنا چاہتا ہوں چناو آیوک کو پردھان منتری ناریندر موڈی کی جو تیور تھے ان کے بھاشن تھے اس کو لے کر چوبیز گھنٹے کی پابندی کم سے کم لگانی چاہیے تھی آپ دھرم کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں آپ بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں سیدھی پابندی لگانی چاہیے آپ میں وہ حمت نہیں کرنے کی اور آپ کم سے کم یہ کہتے وہ تو سب ایویڈنس تھا آپ کو اس میں اتنی دن کیوں لگے کمپلین بھی ترنت ہو گئی ایسا بینے کی کمپلین ہونے میں دیر لگی سو موٹو آپ نہیں کر سکتے تھے کمپلین ہوئی اور دیکھیں کمپلین پر آپ بیٹھے رہے اور آپ نے بلکل کہا کہ سٹار پرچارکو کمپلین نام سے ہے کمپلین میں نے دیکھی کمپلین نام سے ہے بھاشنوں کا ذکر ہے ویڈیو کلمس بھی گئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ سٹار پرچارکو کتنی بھی حمت نہیں ہے شکایت پہلے دور سے ہو رہی تھی پہلے دور جب اپریل میں چنا ہو رہا تھا اور مائی میں جا کر یہ فیصلہ دیتے ہیں اور یہ دراصل ہوا کیا ہے یہ بیچ کا راستہ نکالا گیا ہے کہ ہم پردان مندر کو سیدھے کچھ کہہ نہیں سکتے تو پہلے کانگریس کے خلاف بی جے پی ہمیں ایک شکایت دے دے پھر ہم دونوں کو ایک نوٹیس دے دیں اور پھر ایک دونوں کا احساب میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چناب ہوتا ہے تو باکلایا کون رہتا ہے کون آکرامک ہوتا ہے وپکش ہوتا ہے کیونکہ وپک شنوٹی دے رہا ہوتا ہے مگر دیکھئے بھاچپا جس طرح سے باکلا رہی ہے جس طرح سے وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے اور وکٹم کارڈ کھیلتے کھیلتے کئی مریاداؤں کا لنگن کر رہی ہے مگر صاحب مجال ہے چناب آیوک جو اس پر کوئی بھی ایکشن لے which is so shocking بہت بہت شکریہ آپ کا بھاشا اور مکول آپ دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار